سٹام پلس کے سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں ابیمنیو کی اب بہت جلد نوکری جانے والی ہے برلہ ہاسپٹل سے ابیمنیو کو نکال دیا جائے گا اب یہ کیسے ہوگا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل پارتھ نے اپنی ماں کے کان بھرے ہیں اور اس کی ماں اب اسی ہاسپٹل کو وی آئی پی ہاسپٹل کرنا چاہتی ہے یہی بات وہ ابیمنیو سے کہتی ہے کہ ہم اس ہاسپٹل کو وی آئی پی ہاسپٹل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر تمہیں اس بات سے کوئی اطراز ہے تو تم ریزائن کر دو ابیمنیو ریزائن کر دے گا اور پھر دردر ٹھوکرے کھائے گا نوکری کے لیے اتنی امیر خاندان کا برلہ خاندان کا بیٹا سب جگہ جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہوگی آروہی مہی ماں سے ریکویسٹ کرے گی ماں پلیز ابیمنیو کو واپس بلالو وہ دردر ٹھوکرے کھا رہا ہے اور اس نے اس بارے میں اکشرا کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ اکشرا پریگنٹ ہے اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے اکشرا یہ بات سن لیتی ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ جب سے وہ ابیمنیو کی زندگی میں آئی ہے اسے ہر کسی سے سب کچھ توڑنا پڑ رہا ہے اس کی نوکری جا چکی ہے اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں ہے اس کی ماں کی حالت بھی بہت خراب ہے جب سے اکشرا اس کی لائف میں آئی ہے منجری بھی ابیمنیو سے خوش نہیں ہے اس لیے اکشرا یہی سوچتی ہے کہ میرے آنے کے بعد سے ہی سب کچھ ابیمنیو کی زندگی سے جاتا جا رہا ہے دراصل پوجہ کے دوران اکشرا منجری سے بات جب کر رہی تھی تب منجری کا ہاتھ لگ گیا تھا اور اکشرا گر گئی تھی جس کی وجہ سے اب اکشرا ہسپٹلائز ہے اس کے بچے کی ہاتھ بیٹس بھی اچھی نہیں ہے ابیمنیو کو بہت ٹینشن ہوتی ہے اس لیے وہ مہادیف کے سامنے تپسیا کرنے لگتا ہے اور مہادیف سے کہتا ہے پلیز شرما جی کے بچے کو اور اکشرا دونوں کو اچھے سے رکھنا انہیں کچھ مت ہونے دینا منجری ابیمنیو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مجھے اکشرا سے ایک بار ملنا ہے ابیمنیو منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے اب آپ اکشرا اور اس کے ہونے والے بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی اور اکشرا سے کبھی نہیں ملیں گی یہی میرا ڈیسیجن ہے منجری کو ہر جگہ سے ٹھوکر مل رہی ہے بڑے پاپا نے بھی منجری سے کہہ دیا ہے کہ اب میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان سے کوئی بھی آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھے گا دراصل منجری اکشرا کے پاس گئی تھی اور اسے پیسو کی لالنش دے کر ابھیمنیو کو خریدنا چاہتی تھی یہ بات سب نے سن لی اور اکشرا کو بھی اس بات سے صدمہ لگ گیا جس کے بعد ہی یہ سب ہو گیا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کرنٹ ٹریک کے بارے میں ہمیں کمن سیکشن پر لکھ کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک بٹن پر ٹلک کر دیجئے گا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ہر اپ ڈیٹ کے لیے